چناؤ نزدیک ہے اور ستہ میں بیٹھی بی جے پی کسی بھی سماج ورخ سے اچھوٹی رہنا نہیں چاہتی سب کو ساتھ کر چلنا چاہتی ہے اسی کے مدنظر مخمتی نواز میں کول جنجاتی سنبیلن آئیجت کیا گیا مخمتی نے کہا کہ کول سماج کو بھگوان شیرام کے ون گوون کے دوران پنڈ کٹی بنانے کا گور اپراپ تھے مخمتی شیورا سنگھ چوہان نے مخمتی نواز میں کول جنجاتی سنبیلن میں اور گوزن کے دوران کہا کہ کول سماج کو بھگوان شیرام کے ون گوون کے دوران پنڈ کٹی بنانے کا گور اپراپ تھے مخمتی شیوری کے پریموش جھوٹے کیے بیر بھگوان شیرام نے کھائے اس سماج نے انگریجوں کے ورد سنگھرچ کیا بھگوان برسامونڈا کے در سے انگریج کانپتے تھے ان کے نیترت میں اور بھی انیک کول یودداؤں نے سنگھرچ کیا وہ ہم سبھی کے یشستی پوروج ہیں ان کی جہنتی کو ہمارے یشستی پردان منطرید نریند موڈی نے جنجاتی گورب دیوست گوشت کیا ہم نے تیوتھر کی کول گڑی کے جینو دیار کے لیے تین کروڑ بارہ لاکھ روپے سکر کر دیئے بھگوان برسامونڈا جی کی پنیتی تھی نوجون کو کول گڑی کے جینو دیارکار کا شبارم کیا جائے گا بھاسپاو شیورا سنگھ کی سرکار سب سے پہلے گریبوں کے لیے ہے کول سماج کے نردن بھائیوں کے گھر کی جرورت پوری کرنے کے لیے ایک سروے کے بعد ہم بھو عدکار عدینیم کے تحت سب کو آوازی جمین اپلفد کرائیں گے محمدی شیورا سنگھ چوہان نے کہا کہ کول سماج کے بچوں کی پڑھائی کے لیے اور سرکاری نوخریوں میں اور انجننگ میڈیکل کالش کی پرویف پریشاوں کے لیے ویشیش کوچنگ اسطاپک کی جائے گی اس کے لیے سرکاری تنتر کے ساتھ سماج کے پرتندی بھی سہیوک کے لیے آئیں سماج کے بچوں کے میڈیکل انجننگ کی فیض بھی سرکار بڑھے گی میں آج اتیانت پرسند ہوں یہ کول سماج وہ سماج ہے جب بھگوان رام کو بنواس ہوا تھا اور بنواس کے لیے جنگل میں گئے چھے تو بھگوان رام کو بھی پھل فول اور آسرے دینے کا کام کول سماج نے ہی کیا تھا یہ میں نے کہا رہا تلسیدہ جی نے لکھا ہے بھگوان رام کے آگمن کا سماچار بلا بھئیہ سیتہ مئیہ سیتہ بھئیہ لکھون جیسے جنگل میں آئے تو کول سماج کے لوگ اتنے حرصد ہوئے جیسے انہوں نب ندھی پا لیے اور بھگوان کو بھوک لگی ہوگی ان کے بھوجن کے انتجام کرنا پڑے گا یہ سوچ کے کند مول اتیادی بھر بھر کے دونوں میں اور بھگوان کے پاس پہنچے سب سے پہلے کول سماج کے ہمارے بہن اور بھائی پہنچے ہمارے جتنے بھائی بہن گریب ہیں کول سماج کے ہیں ان کے پاس رہنے کی جمین ان کی ہونی چاہیے تو ہر ایک کو جمین کا مالک پٹہ دے کے بنایا جائے یہ بھنیادی ضرورت ہے پتہ ہم نے مکھ منتری بھو آوازی ادھکار یوجنا چلائے جس میں تیہ کیا کہ جن کے پاس جمین رہنے کی نہیں ہے ان کو گوستت پٹہ اور کبجہ دے کے جمین کا مالک بنائیں گے مدی پردیش کی مہلاؤں کے آرثک سشکتی کرن کے ادیش سے سمویدن شیل مکھ منتری شیورا سنگھ چوہان دوارا مکھ منتری لارلی بہنہ یوجنا کا اپہار سبھی پاتر مہلاؤں کو دیا گیا ہے اس کے تحت انہیں پرتی ماہ ایک ہزار روپے دیے جائیں گے یہ راشی سیدھے ان کے بینک خاتوں میں پہنچائے جائے گے یوجنا کی پرتیہ بہت سرل اور نشل کو ہے یوجنا سے جڑنے کے لیے بہنوں کو کہیں بھٹکنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے دس جون کو پہلی کسٹ بہنوں کے کھاتے میں آ جائے گی ایک ہزار روپیہ کی پہلی کسٹ یوجنا سے جڑی ادھک جانکاری ہیلپ لائن نمبر 0752700800 ایوم ویب سائیڈ cmladlibہنا.mp.gov.in پر برابط کی جا سکتی ہے وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک بشلیش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشا تخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں تخل نیوز